بہت دور کی بات ہے اور ہمارا عزلی دشمن اس سام کی طرح ہے جس کو جتنا مرضی دودھ پلائی جائے لیکن وہ ڈنک مارنے سے پھر بھی باز نہیں آتا بھارت ایک خاصت دشمن اس سے تو میں میں اتنی سکت نفرت ہے کہ جس کی انتہاں نہیں اس کو تو ہمارا بچ چلے تو پورے کو اڑا دے ہم آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پچھلے سات آٹھ دن سے جب سے یہ آٹے کا بہران پاکستان میں شروع ہوا ہے تب سے میں ویڈیو بنایا جا رہا ہوں کنٹینیو ویڈیو بنایا جا رہا ہوں اور پاکستانیوں کا مجاگ بنانے میں مجھے اندر سے خوشی ملتی ہے بہت سارے بھائی میرے کو کمنٹ کر کے جاتے ہیں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہمارے اندر 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 مانا ہوتا ہے ہم دیالو ہیں ہم پروپ کارے ہم کو کسی کے اوپر ہسنا نہیں چاہیے اور نہیں تو کیا میں نہیں ہستا آپ کی بات صحیح ہے مان لیے چلو آج کے بعد میں ویڈیو نہیں بناوں گا فنی ویڈیو نہیں بناوں گا ان کے مجاک نہیں بناوں گا لیکن آپ کو یہ روتی بلکتی قوم جس پہ آپ کو دیا آ رہی ہے یہی قوم آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے پہلے یہ ویڈیو چرور دیکھ لینا اوکے جو پاکستان سے اس قدر حسد کرتا ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا بھارت کو اندازہ نہیں کہ اس کا اپنا گھر جل رہا ہے اور اس کی وجہ کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ موڈی ہی وہ شخص ہے جو اپنے ملک کو کچھ دبا کرنے پر تولا ہو گئے یہ انڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چلے ہم کیسے تگڑیں دیکھو بھائی جان ہمارا پاس سب سے فیلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے فیلہ سوپر پاور یہی ہے اس سے تو میں میں اتنی سکت نفرت ہے کہ جس کی انتہا نہیں اس کو تو ہمارا بچ چلے تو پورے کو اڑا دیں کیونکہ ہمارے دشمنوں کے سب سے مولے کٹر دشمن ہی وہ خبیص ہے انڈیا چیک اتنی بھی ترقی کر سکے نا ہم اس کا اتنا مقابلہ ڈیٹکے کریں گے ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے میزائل ہیں اور ہمارے پاس اتنی اچھی فوج ہے اور دنیا سے ون نمبر پر ہماری فوج آ رہی ہے ایسی سوچ کیوں ہیں آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تباہی کر دیں بھائی بہت سے مسئلے مسائل ہیں بولتا رہو نا آپ کو ملک تباہ کریں گے تو وہاں تو لوگ بھی رہتے ہیں انسان رہتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کو اگر قتل کر دے تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہ تو تمہیں ہی پتا ہونا چاہیے جو آگے آپ مسلمانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کی مجزتیں بند کر دیں یہ غلط بات ہے سر بھارت کو کسی دشمن کی بھلا کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے موڈی اپنا گرے بان اگر جھانگ کر نہیں دیکھتا تو جھانگ کر دیکھتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج بھارت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے دوسروں کے ہاں اسے مو مارنے کی بڑی گندی عادت ہے اس سے ہندوستان سنبھل نہیں رہا ہے دیکھیں ذرا اپنے حالات کہ اپنا ملک سے سنبھلتا نہیں ہے اور دوسروں کو تباہ کرنے کی ایک خواب دیکھ رہا ہے یہ یعنی خود نہ کھیلنا اور نہ دوسروں کو کھیلنے دینے والی پولیسی پیڑا ہوا ہے اچھا پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی بلاک لسٹ میں دھکیلنا بھی چاہتا ہے یہ وہ تو ہندو لوگ ہیں اس کا ایمان نہیں ہے یہ کیا بھی ایمان لوگ چلے اب میں ابھی چیلنج کرتا ہوں میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی غیر مسلموں لے کے آو ہمارا داڑی چیٹا ہے وہ جوان لے کے آو ہم اس کو شکست دیں گے ہم اس کے ایسی لکار مار کے غیر مسلم کو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ اسرائیل ہو ہم اس کے لکار مار کے اس کو ہم بتاتا ہے چلے تم رکار کو فار کروا دو ہم آلین کے ہمارا داڑی چیٹے پھر بھی ہمارا آلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر ہے ہم پاکستان کے شہر ہیں ہماری فوج دے لگ رہے گی اور ہمارے جیسے شہروں سے انڈیا مقابلہ کر کے دیکھے ہم اپنے جیکٹوں کے ساتھ برود بن کے ان کے اندر بھار جائیں گے تو بھائی مار دیں گے ان کی انسانیت موڈی جیسے ایک دو نمبر شخص پر تھو تھو کر رہی ہے لیکن جس نے کہتے ہیں کہ شرم بیچ کھائی ہو اسے بھلا کیا اثر ہوگا اور دوسری طرف پاکستان جیسا ملک جو منی لانڈرنگ کے خلاف کرپشن کے خلاف دہشتگردی کے خلاف ٹھوس اقدام اٹھا رہا ہے پاکستان وہ ملک جو ملک سے دہشتگردی ختم کر چکا ہے پاکستان وہ ملک جس نے دہشتگردی کے خلاف عظیم قربانیاں دی اس کے باوجود ایف ای ٹی ایف کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم انڈیا سے آج تک چار جنگیں لڑیں چار جنگوں کی شروعات کس نے کی اور جیتا کون ہے سر الحمدللہ چار جنگوں میں سے تو آلموسٹ پاکستانی جنگیں جیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف ان کو جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم سے زیادی نہ ہو جائے ان کا نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے سرندر کر دیا اللہ کی کہاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ماف کر دیا اور انہوں نے اس چیز کا اشیو بنا کے ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے بھائی آپ جیت نہیں سکتے آپ کیوں کہاتے نہیں آپ مسلمانوں سے جیت سکتے ہیں کہاں سے آتے ہیں تو کیا ہمیں انڈیا سے آٹا لینا چاہیے کہ انڈیا سے مانگنا چاہیے آٹا یا نہیں انڈیا سے آٹا لینے سے بہتر ہے کہ ہم خود کشی کر لیں سر کیسے جب ہمارا سب سے بڑا ملک دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے تو ہم ہی مسلمان ہیں ہم نے یہ خطہ اصل گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ہاں تو انسانیت کا پرچار کرنے والے میرے بھائیوں جو تم نے مجھے بھر بھر کے گیان دیا ہے اب مجھے گیان دیجئے اور مجھے بتائیے کہ اب مجھے ان پاکستانیوں کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے آگے کا کیا سوچا ہے اب آپ کو جیسا اجت لگے آپ کا اے سمید گیان کمنٹ شیکشن میں مجھے دیجئے جسے میں گرینڈ کر کے اپنے آگے کا مارک درشن دے کر ہوا لیکن حقیقت تو یہ یہ قوم کبھی بھی دیا کی پاتر نہیں ہے اس قوم نے سب سے پہلا جکم 1947 میں دے دیا تھا اور اس جکم کے گاؤں بھرے بھی نہیں تھے کہ 1948 میں انہوں نے کشمیر میں دھاوا کر دیا جیسے تیسے بھارت پرکتی کی طرف جارہا تھا انہوں نے 65 میں حملہ کر دیا چائنہ نے اٹیک کر کے ہماری کمر توڑ دی اسی پاکستان نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تھا جبکہ ہمارے دیش میں چل رہا تھا اکال امریکہ سے لال گھون امپورٹ کر کے ہم ہماری عوام کو کھلا رہے تھے جو امریکن اپنی جانوروں کو کھلا رہے تھے اس وقت پاکستان نے ہم پہ دیانی کی تھی ہم پہ اٹیک کیا تھا 1965 یود کی ہسٹری پڑ لی جگہ آپ تو شاید آپ کی یہ انسانیت کہیں پانی لینے چلی جائے گی پھر انہوں نے 71 کیا پھر انہوں نے پنجاب میں آتنگ بات فلانے کی کوشش کی پھر انہوں نے جمہو کشمیر کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی وہ آتنگ بات کو پناہ دی اپنے جہادیوں کو ٹرینڈ کر کر کے کشمیر میں بیجا کشمیر کو آگ لگا دی بیچارے معصوم کشمیریوں کو ان کے گھر سے نکال دیا تب انسانیت کہاں تھی لوگوں کی ایک بھی بولا میرے بھائی یہ بابا ہے قوم ہے آجمانی قوم ہے یہ دیا کے پاتر نہیں ہے اور دیا کے اگر کوئی پاتر ہے تو وہ ہندوستانی عوام ہے ہندوستان میں بھی بہت سارے گریب ہیں اگر آپ ان کی سائطہ کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ چھ رہے گا ابھی جمعانہ آگیا فائب جرنیشن وار کا اس کو جتنا آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کیجئے آپ کو انسانیت دکھانی میرے اندر بھی بہت انسانیت ہے میں کبوتروں کو دانا کھلا کے آتا ہوں گریبوں کو کمبل بات کے آتا ہوں کھانا کھلا کے آتا ہوں مردہ آشرم جاتا ہوں اناس آشرم میں جاتا ہوں ڈونیٹ کرتا ہوں پیسے بولانی چیئے تھاکورجی کی کرپا ہے جو بھی بن سکتا ہے کر دیتا ہوں میں انسانیت دکھاتا ہوں میں پیر اندر بہت انسانیت لیکن اپنے ہندوستانیوں کے لئے شاید آپ کو میری باتیں غلط لگ رہی ہو لیکن میری سوچ یہی ہے میں اس آئی ہوں اب آپ میرے بارے میں کیا رائے بناتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے لیکن میرے لئے انسانیت کے معنی تھوڑے سے علاق ہے آئی ہوب آپ کوئی مجھے انسانیت کا پارٹ نہیں پڑھائے گا آپ لوگ اپنا خیال رہ گئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریٹیڈ ویڈیو آتا رہتا ہے جائے ہند وزے ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام